یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج صبح میں جوکنگ کر رہا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور تھا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے تھوڑا آہستہ دوڑ رہا ہے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی میں نے سوچا اسے ہرانا چاہیے تقریباً ایک کلومیٹر کے بعد مجھے اپنے گھر کی جانب ایک موڑ پر منہ تھا میں نے تیز دھوڑنا شروع کر دیا کچھ ہی منٹوں میں میں دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا چلا گیا جب میں اسے تقریباً ایک سو فٹ دور رہ گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی جوش اور ولولے کے ساتھ میں نے تیزی سے اسے پیچھے کر دیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا یس میں نے اسے ہرا دیا حالانکہ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی ریس لگی ہوئی ہے اچانک مجھے احساس ہوا کہ اسے پیچھے کرنے کی دھن میں میں اپنے گھر کے موڑ سے کافی دور آگے آگیا ہوں پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے اندرونی سکون کو غارت کر دیا ہے راستے کی ہریالی اور اس پر پڑھنے والی سورج کی نرم شاؤں کا مزہ بھی نہیں لے سکا چڑیوں کی خوبصورت آوازوں کو سننے سے محروم رہ گیا ہوں میری سانس پھول رہی تھی احضاء میں درد ہونے لگا تھا میرا فوکس میرے گھر کا راستہ تھا اب میں اس سے بہت دور آگے آگیا تھا تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری زندگی میں ہم خامہ کمپیٹیشن کرتے ہیں اپنے کوورکرز کے ساتھ پڑوسیوں دوستوں رشتے داروں کے ساتھ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بہت باری ہیں زیادہ کامیاب ہیں یا زیادہ اہم ہیں اور اسی چکر میں ہم اپنا سکون اپنے اطراف کی خوبصورتی اور خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہم دوسروں کے پیچھے دھول لگانے میں اپنا وقت اور انرجی زائع کرتے ہیں اور اپنی منزل کو کھو دیتے ہیں اس بیکار کی کمپیٹیشن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہونے والا چکر ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ہوگا کسی کو آپ سے اچھی جوب ملی ہوگی کسی کو اچھی بیوی کسی کو اچھی گاڑی تو کوئی آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوگا آپ سے زیادہ خوبصورت ہوگا آپ سے زیادہ ہینڈ سم ہوگا کسی کو فرما بردار اولاد تو کسی کو اچھا معاول میں اثر ہوگا تو کسی کے پاس اچھا گھر ہوگا یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ خود اپنے آپ میں بہت زبردست ہیں لیکن اس کا احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا نہ چھوڑ دیں کمپیٹیشن کرنا ترک نہ کر دیں بعض لوگ دوسروں پر بہت توجہ دینے کی وجہ سے بہت نرویس اور انسیکیئر فیل کرتے ہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر فوکس کیجئے اپنی بانٹ ویٹ شخصیت جو کچھ بھی حاصل ہے اس سے لطف اٹھائیں اس حقیقت کو قبول کیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے اپنے آپ پر فوکس کیجئے سید مند زندگی گزاریے تقدیر سے کوئی کمپیٹیشن نہیں سب کی اپنی اپنی تقدیر ہوتی ہے تو صرف اپنے مقدر پر فوکس کیجئے کمپیٹیشن اور کمپیٹیشن زندگی کے لطف پر ڈاکہ ڈالتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی مزے کو کرکرا کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی دوسرے سے کمپیر نہ کریں کبھی ان سے یہ نہ کہیں کہ دیکھو فلان کا بچہ کتنا اچھا ہے دھوڑیے ضرور مگر اپنی اندرونی خوشی اور سکون کے لیے نہ کہ دوسروں کو ہارانے یا ان سے کمپیٹیشن میں خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ